بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں جیسے کہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ تمام ویٹامن منرلز آپ نیچرل فوڈ سے لیں کوشش کریں کہ سپلیمنٹ جو آ رہے ہیں کم سے کم لیں اگر یہ چیزیں آپ نہ لے سکیں تو پھر مجبوری ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کولیجن یہ بہت امپارٹنٹ پروٹین ہے ہمارے جسم میں مسل میں بون میں ہڈیوں میں پتھے ٹینڈن سکن خاص کار بال سب جگہ اس کا رول بہت زیادہ ہے اس لیے یہ نارمل بھی تیس پہنتیس سال بعد یہ اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے دیکھ تو بڑی وجہ ڈائیٹ ہے دوسرا ایجنگ بھی ہے تو اگر ہم انٹی ایجنگ فوڈ جو جو چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کو لیتی رہیں تو اس کا بہت فرق پڑے گا آپ کے بالوں کو بھی اور سب سے ادھا سکن کو پڑے گا فرق کیونکہ سکن آپ دیکھیں ایج کے ساتھ یہ کولیجن ہے جو کم ہو رہا ہے یہ جو رنکل پڑ جاتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جو ریاں جو کہتے ہیں آپ اول ڈ ایج میں دیکھے کولیجن ختم ہو گئی ہے اس کے اندر سے اور یہ اس کا بڑا یہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیچر ڈائیٹ سے لیں نیچر اس سے لیں تاکہ آپ کا بالکل رہے یہ اس میں تین چار پانچ چیزیں ہیں وہ آج میں ساری آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا وہ آپ لیتی رہیں گے تو سکن اور بال ناخن بھی اس سے بڑی بچانی ہو اور یہ سارے میک اپ چیزیں جو ہیں ان سے آپ کی جان چھوڑے گی گرانٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ آپ وہی کر رہے ہیں جیسے کہ میں پچھنے لیکچر میں بتاتا آیا ہوں کہ آپ درخ کے پتوں پر چیزیں مل رہے ہیں نہیں درخ کی جڑ میں کھا ڈالیں جڑ میں ڈالیں نیوٹرن تاکہ پتے صحیح اتریں آپ اگر خوراک کھائیں گے تو اندر سے سکن بال صحیح آئیں گے اوپر میک اپ جائے یہ تیمپریری ہے جو آپ دھویں گے وہ اتر جائے گا تو اندر سے ڈالیں جڑ میں ڈالیں چیزیں یہی اے میں سارا سب سے پہلے اب بون برات یہ میرے لیکچر ٹوئنٹسٹر ٹو فورٹی ایٹ میں ڈیٹیل ہے اس کی آپ دیکھ لیں سب سے سستہ اور بہترین سورس ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ اس میں آپ اندازہ کریں کہ ستارہ اگر اچھی طریقے سے بنائے ہو جیسے میں بتاتا ہوں سے بیس گرام تک آپ کو کولیجن مل جائے گا اور یہ نیچر کولیجن ہوگا آپ سب سے بیسٹ ہے یہ آرڈر ہے دیکھیں بیل گائے کا مسہ یہ ہے کہ گائے کے گوھر سے ایک تو دودھ نکل جاتا ہے دوسرا بچے پیدا ہوتے ہیں نیوٹنٹ سارے نکل جاتے ہیں دوسرا ٹیکی لگاتے ہیں تیسا انٹیوبارٹک دیتے ہیں ان کو اس لیے وہ فرس پیٹی پہ نہیں ہے نہ ہو تو پھر مجبوری ہے پھر اس بعد دنبا آتا ہے گریزنگ پھر بکرا آتے ہیں تو بیل سب سے زیادہ بیسٹ ہے اس کی ہڈیاں لے لیں جوڑ لینے خاص کر اور دوسرا بیل کی دم وہ بہترین ہے اس کے لیے اور اس کے بعد پائے بکرے کے پائے گائے کے پائے آپ دیکھاؤ کہ چھوٹو ڈھڑیاں ہوتی ہیں اس میں اس میں سے میکسم نکلتا ہے اس کی پچھان کیا ہے اس کی پچھان یہ جیلی کترہ جم جائے گا شوربہ جب بھی آپ رکھیں گے بون برات اگر وہ جیلی کترہ جم گیا ہے تو سمجھیں کہ بہترین ہے دوسرا ہلکی آنچ پہ میں کہتا ہوں ابلے نہ اسا ایسا پکے داد بارہ بیس گھنٹے چھتیس گھنٹے تاکہ وہ ویٹمان وغیرہ ڈیڈ نہ ہو جائے زیادہ چیزیں کولیجن زیادہ ڈیڈ نہ ہو جائے ہائی ایٹ پہ کریں گے ککر میں تو ڈیڈ ہو جائے گی تو ٹیسٹ رہے گا لیکن اصل کولیجن جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے تو یہ ہے اس کو اب اچھی طرح فلٹر کر کے بنا کے آپ رکھ لیں بوتوں میں بھر لیں پورا دو تین افتے چار مینے کا سٹور کر سکتے ہیں اس کے بعد مچھلی ہے شیل فیش ہے کئی مچھلیاں یہ ساری فیٹی مچھلیاں ان کا گوشت میں اور ان کی سکن میں جو ان کی چمڑا ہوتا ہے وہ ہمارے ہیں اتار دیتے وہ نہیں اتارنیا آپ نے خاص کر ہمارے ہیں اگر کھانیاں آپ نے تو فارمینی دریائی مچھلی لے لیں یا ڈیم کی مچھلیاں جو آتی ہیں وہ بہتر ہے اور مچھلی کھا کے اس کا جو ہڈیاں اس کو پھر آپ بون برا دوبارہ بنا سکتے ہیں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پھر دیسی چکن ہے اس کا بھی بہترین یہ جہدہ یخنی ہمارے ہیں عام میں بناتے ہیں اس کے ایسے کریں آپ پہلے ایک دو گھنٹہ ہلکی آنچ پر یخنی نکالیں اس کے بعد اس کا گوشت نکال کے علیدہ کباب بنا لیں اس کے بعد ہڈیوں کو دوبارہ کر کے بون برات بنا لیں اٹھ چھے سے دس گھنٹے میں یہ چکن کا دیسی چکن کا ہوگا پر یہ اس کا بہترین بون برات بنے گا اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کولیجن بنانے میں مدد دیتی ہیں جیسے کہ ویٹامن سی کرول بہت زیادہ ہے آگے باقی ویٹامن بھی ہیں انٹی اکسین بھی ہیں تو ویٹامن سی کے لیے یہ جو نیچر سورس ہے ٹو فائی فور لیکچر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جتنے پھالتے لیمن خاص کر امرود ہمارے یہاں دو سستہ ہے بیریز مہنگی ہیں وہ نہیں ملتی سبزیاں لے لیں گرین لیو سلاد لے رہے ہیں آپ سب سے یہ سارٹکورٹ اچار جو ہے بندگوبی کا یہ کمچی اچار ہے یہ دیکھ لیں ویٹامن سی کے لیے یہ شملہ میرچ اور یہ مرچیں یہ سبز پتے یہ جو خاص کا رہا ہے یہ کیل ہے یہ چارٹ پورا میں نے دے دیا ہے کتنا کس میں ملے گا یہ آپ دیکھ لیں یہ لیکچر ٹو فائی کا چارٹ ہے اس کے بعد انٹی اکسینٹ ہے یہ انٹی اکسینٹ کے اوپر میں نے سپیشل لیکچر بھی بنایا ہے آپ دیکھ لیں گرین ٹی ہے سینیمون ہے پوم گرینیٹ ہے ملبری ہے یہ جو جتنے یہ پھل ہیں یہ سارے ان کی ویڈیو بہت زیادہ ہے جیسے یہ ملبر شیطوت ہے یہ بلیک بیری ہے یہ بلو بیری ہے یہ سٹرابیری یہ آتی ہے باقی نہیں آتی ہے باقی ہوتی ہے بہت مہنگی یہ دارچینی ہے تو یہ ساری انٹی اکسینٹ بھی اس کی ہیلپ کرتی ہیں اس کے علاوہ جو بیسٹ بون برات کے بعد جو چیز ہے وہ دیسی ہنڈے میں ہے اس میں تین امینو ایسڈ ہے پرولین ہے گرائسین ہے لائسین ہے جس سے کلیجن بنتا ہے اور دوسرا اس میں اور بہت سے ویٹمین مینل ہوتے ہیں یہ بیسٹ ہے آپ تین چار پانچ ہنڈے تک ڈیلی کھا سکتے ہیں کوشی کریں کہ زردی جو ہے پکیے نہ اور رننگ ہو وہ بیٹی ہوئی ہو یہ یہاں پھر آپ ہاپ بوائل کر لیں یہ اس کے لیے بہترین ہے اور اس کے بعد ٹریس ملنل رہی ہے تو رول بہت زیادہ ہے ایک تو ویٹمین سی میں نے بتا دیا ہے اس کے بعد ویٹمین اے ہیں اس ویٹمین اے کا ڈیٹینول فارم یہ گاجرہ والا کیروٹین ہے وہ نہیں یہ کنورٹ ہوتا ہے باڈی میں لیزن ون پرسنٹ تو یہ ڈیریکٹ فارم نے یہ کام ملے گا لیور بیف لیور میں جو کلیجی ہے دو تین بوٹیاں لے لیں آپ کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے پورے ہفتے کے سٹور آ جائے گا آپ کو دوسرا یہ گراس فنش بیف ہے ہے یہ بہترین گوشت دے کے پتہ لگ رہے اس میں ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گے زنگ کا آ جائے گا منل آ جائے گی پروٹین آ جائے گی اور تھوڑی بہت جو ہے کولیجن بھی آ جائے گی یہ علیو کھائیں علیو وائل کے بارے میں میں نے بتایا تھا لیکچر بنایا ہے کہ بہت مشکل ہے اس کا فراٹ پکڑنا اس کی لائف بہت کم ہے لائٹ میں اور ٹیمپریچر میں یہ ضائع ہو جاتا ہے ہمارے ٹیمپریچر بہت عضا ہوتا ہے ویسے بھی تو بیسٹ ہی ہے کہ آپ یہ فرمنٹڈ علیو آ رہے ہیں آج کل یہ کھائیں اس میں بہت کچھ مل جائے گا آپ کو دوسرا جو اکسویں صدی کا سب سے بیسٹ وٹیمان ہی ہے وہ ٹروکوٹینال ہے یہ بھی آ رہے ہیں یہ بھی اسی فوڈ میں یہ لسن گارلک وغیرہ یہ ہمارے جتے مسالے جاتے ہیں دالچینی یہ بہترین انٹی اکسیڈنٹین میں نٹس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں مگنیز وغارہ جتنے ہمیں بتا رہا ہوں سارا آپ لے سکتے ہیں تو یہ آپ لگے رہے ہیں یہ کوشش کریں اسی سے لیں یہ بہترین ہے یہ اس لیکچر میں سارا اس میں نیوٹن ڈینس لیکچر یہ آپ سن لیں کولیجن کے لیے یہ بون برات کے لیے لیکچر ہے آپ یہ ویٹامن سی کا لیکچر ہے یہ سن لیں اور ریسنٹلی یہ دیکھیں چارٹ ہے ان چیزوں میں ویٹامن سی کتنا ہے ہنڈر سے ٹو ہنڈر میلی گرام ڈیلی لینا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ ریسنٹلی جو آیا ہے یہ عاملہ ہمارے یہاں آتا ہے باقی یہ چیزیں تو یہاں نہیں ملتی روز ہی پورڈ ہے یہ عاملہ میں سات سو بیس میلی گرام میں ہنڈر دو عاملے اگر آپ کھا لیں تو پورے دن کی ریکارمنٹ پوری ہو جاتی ہے تین عاملے لینے آپ یا چار آتا ہے عاملوں کا وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں ویڈیو تھی اس کو اچھی طرح دیکھ لیں سمجھ لیں کوشش کریں نیچرل فوڈ باقی چیزیں بھی بہت مل جائیں گے آپ اچھا جی اللہ آپ